وار فرنٹ میں روس اور یوکرین جنگ سے جڑی آج کی سب سے دیلانے والے خبر سامنے آئی ہے جس نے امریکہ اور ناٹو دیشوں کی نیند اڑا دی ہے اٹلانٹک مہا ساگر میں روس کے ایڈمیرل گوش کو فریگٹ سے جرکون داگنے کے بعد امریکہ اور ناٹو ڈرے ہوئے تھے لیکن اب روس نے ان وارشپ کو اس خطرناک مسائل سسٹم سے بھی لیس کر دیا ہے جو امریکہ اور ناٹو کی مسائلوں کو اور ایڈوانس فائٹر جٹ کا کال بنا دے گا ہماری خاص رپورٹ دیکھیں مہایت میں اب ہوگا آرپا سمندر سے آسمان تک بھیان کروار پتن کا وارشپ ابوار گھا تک خوف میں بائیڈن ناٹو میں تہشن روس اور یوکرین چنگ کی بیچ پتن نے اپنے سب سے طاقتور ایڈمیرل گوش کو وارشپ کو دشمنوں کے خلاف اتار دیا ہے اس کے اتھرتے ہی اٹلانٹک مہا ساغر سے لے کر بھوم اتھیا ساغر لگ خوف پہلا روس کے سب ناشک وارشپ کی تہشت اسی بات سے سمجھی جا سکتی ہے کہ امریکہ نے اپنے ایک ایئرکافٹ کیریر سمیت تین جنگ کی جانت کو اٹلانٹک مہا ساغر میں تانات کر دیا ہے جو پائٹر جو اور مسائلوں سے لیند بتا جا رہا ہے کہ اٹلانٹک مہا ساغر میں زرکون ہائپر سونک مسائل داگنے کے بار اب ایڈمیرل گوش کوف کلاس فریگٹ شپ بھوم اتھیا ساغر میں پہنچ چکا ہے جس سے ناٹو دیشوں میں ہر کمپ مچ گیا ہے ریپورٹس کی مطابق گوش کوف فریگٹ شپ نے بھوم اتھیا ساغر کا راستہ ہند مہا ساغر کی طرف جانے کے لئے لیا ہند مہا ساغر میں روس چین اور ساؤت آفریقہ نیول ڈرل کریں گے یہ نیول ایکسرسائز سترہ سے ستہائیس فروری تک ہوگی اسے دوربن کے قریب اور ریچرڈز کی خاری میں انجام دیا جائے گا جانکاری کی مطابق اس بار ایکسرسائز کا سب سے طاقتور ہتگار ہے گوش کوف فریگٹ شپ کیونکہ پہلی بار اسے کسی جوائنٹ نیول ایکسرسائز میں شامل کیا جا رہا ہے دکشیڈ افریقہ کے پوروی تٹ پر ہونے والی اس ایکسرسائز میں روس زرکون مسائل کا پھر سے ٹیسٹ کرے گا اٹلانٹک میں زرکون مسائل نے 900 کلومیٹر دور ٹارگٹ کو دھوست کیا تھا اور اب ہند مہا ساغر میں بھی اپنا وناشک تم دکھائے گی